اب میں بریفری جو یہ فلم کے اوپر دیکھیں میں یہ بار بار سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا سوفٹ ایمیج ہمیں کرنا چاہیے سوفٹ ایمیج کا کیا مطلب ہے کہ سوفٹ ایمیج کیا کہ ہم کیا ہیں کہ ہمیں سوفٹ ایمیج لوگوں کو دینا چاہیے یہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں سوفٹ ایمیج دینا چاہیے اور کیا پاکستان کا سوفٹ ایمیج آ جائے گا تو کوئی دنیا ہمیں بڑا اچھا اوپر سمجھے گی ہمیں اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے یہ احساس ہے کم تری ہے جب ایک قوم کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کبھی سوچ رہا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ کریں گے اگر مغرب چاہتی ہے کہ جی جو پچھلے جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹنڈ موڈریشن یہ ہم نے زندگی پہلی دفعہ لفظ سنا تھا انلائٹنڈ موڈریشن کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹنڈ موڈریشن ساروں نے زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم موڈریٹ لگیں گے تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی اور وہ انگریزی کپڑے یعنی ساروں نے ویسٹن کلوڈز پہنے شروع کر دی سب نے سوٹ پہن لیے ہم موڈریٹ ہو گئے کیا یہ ہے موڈریشن سو یہ سمجھے یہ احساس کم تری جب آپ نے کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے ہمیں صرف ایک امیج پرموٹ کرتے ہیں ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے جو بلیو کرتی ہے اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے وہ کسی اس کو پر رلائے نہیں کرتی کسی سے کرزے یا بھیک نہیں مانگتی تب دنیا عزت کرتی ہے آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے آپ ایکسپیرمنٹ کر لیں غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی آپ اس کی عزت کریں گے امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا تو ہمیں جس طرف جانا ہے ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک دیکھیں قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہیں انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے جو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں تو وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا کبھی اگر اگر مثل میں نے کرکٹر بننا ہے تو اگر میری ڈریم ایک کلاب کرکٹر ہی بننے کیا تو میں وہ ہی بنوں گا جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ایسپریشنز ہوں گی اتنے اوپر جاؤں گا تو قوم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے گا ہم دنیا کو خوش کرتے ہیں پہلے جی صافٹ امیج بتائیں جی ہم بھی بڑے یہ ایسی پہلے ہم نے غلطی کی کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی ہماری وہ جنگیں نہیں تھی ہم نے اس میں کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان کا کیا تعلق تھا نائن الیون کے ساتھ ہم ان کی وجہ سے ان کو پریشر میں آکے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا؟ پہلے ہم نے ایٹیز کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے رانل ریگن نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے ان کی امریکہ بنا کے خراج تحسین پیش کی ان کو پھر جب نائن الیون کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو ہم نے ٹیررسٹ کہا کہ ان کے پیچھے ان کے کہنے پر ان کے پیچھے چلے گئے تو ملک کو تو بہت ہی بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا تو ہم یہ یہ نہ کہیں کہ ہم کیونکہ وہ ہمیں وہ دہشت گرد کرنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سافٹ امیج کریں ہمیں کبھی بھی جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آکے غلط ایک کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پچھاتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے ان سے کوئی بینفٹس لے کے اس کا نقصان ہوگا وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ there is no free lunch جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایڈ ملے گی یا کچھ اس کے پر بڑے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا ہم نے اپنے ملک کو مصبوط کرنا اپنے ملک کو پہر پہ کھڑا کرنا ہم نے اپنے قوم کو تیار کرنا کہ ہمیں ٹیکس جب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا اپنے علاج نہیں کروا سکے گا اپنی structure infrastructure نہیں ٹھیک کر سکے گا تو قوم نے ٹیکس دینے کسی کو پر ہاتھ نہ پھلائے کسی کے سامنے جیسے جیسے ہمارا mindset change ہوتا رہے گا میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے جو potential پاکستان میں ہے شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا potential اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو ہم undersell کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم اپنے اندر believe نہیں کرتے کہ کوئی اور آکے ہمیں وہ اوپر لے جائے گا یہی قوم جس دن ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ confidence آ گیا کہ ہم دنیا کی کسی بھی قوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ قوم اوپر اٹھ جائے گا سب کچھ ہے یہاں کوئی چیز کسی چیز کی کمی حلانے نہیں دی لیکن جب ہماری سوچی یہ ہو کہ ہم نے جب تک ہمیں باہر سے کوئی ہمارے soft image کی وجہ سے کوئی لونز نہیں دے دیں گے یا کچھ نہیں کر دیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تب تک قوم آگے نہیں بڑھے گی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جو documentary میں نے تھوڑی دیکھی بلکل اس طرح کی آپ کو documentary بنانی چاہئے میں اپنی film industry کو ہم پوری مدد کریں گے ان کو promote کرنے کے لئے documentary بنائیں فلم بنائیں کیونکہ اس ملک میں اللہ نے talent دیا ہے کیونکہ میں تو مجھے تو ہندوستان سے ہمارے یہاں مجھے تو تب یاد ہے جب ہمارا جو ٹی وی ہوتا تھا سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا پی ٹی وی سارے ہندوستان میں دیکھا جاتا تھا ہمیں تو تب بھی یاد ہے ہماری film industry اچھی بنی چل رہی تھی پیچھے رہ گئی پیچھے میرے خیال میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ copy کرنا شروع کر دی ہندوستان کی فلم ہے دیکھیں value صرف original کی ہوتی ہے copy کی کوئی value نہیں ہوتی لوگ تو وہ آگے بڑھتے ہیں جو اپنی اپنا راستہ نکالتے ہیں آپ copy تو اچھی copy بن جائیں اچھے سے اچھی آپ پکاسو کی copy کر لیں اس کی کوئی value نہیں ہے value صرف original کی ہے تو ہم نے اپنے بجائے اپنی original thinking کرنے کے چیپ ہندوستان کی copies شروع ہو گئی خود ہی اپنی فلم کو نیچے لے آ رہے لیکن جو ہمارا پی ٹی وی تھا بڑے high standard کا تھا پھر جو جو ہمارے یا performance میں نے دیکھے زبرتاس کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا نسر فتح خیلی خان کا اور ہمارے جو یہاں کے یوت بہت ٹیلنٹ ہے یہاں آتے خبارہ بیٹھا ہوا اس کا کوئی وہ مقابلہ نہیں کرتے ٹیلنٹ ہے ہمارے لوگوں میں ہم کرکٹ میں ہم ہندوستان سات گناہ بڑا ملک تھا میں نے ہندوستان کے خلاف چوبیس ونڈے میچ کیوں گے انہیس جیتے ہم ایک ایک اٹھائے تھا تو یعنی ہم ان سے ہمیشہ بہتر تھے چھوٹا بولتا ہے لیکن جب تک ملک کے اندر confidence تھا ہر فیلڈ میں ہم excel کرتے تھے تو یہ یاد رکھیں کہ اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ جب criminals آکے ملک کے اوپر سربراہ بن جائیں تو وہ کوئی ملک نہیں ترقی کر سکتا ایک factory کے اوپر آپ چور کو بٹھا دیں factory بیٹھ جائے گی آپ کی ملک کیسے نہیں بیٹھے گا سو اس لیے confidence رکھیں اپنے آپ میں ہمارے میں سب کچھ ہے ہمارے میں talent ہے اور اگر آپ نے صحیح talent دیکھنا ہے پاکستانیوں کا تو باہر جا کے دیکھیں پاکستان سے باہر ایسا ایسا talented پاکستانی بیٹھا ہے ہر فیلڈ کے اندر لوگوں نے لوگ excel کرتے صرف اپنے ملک کا system ٹھیک کرنا ہے جو allow کرے merit کو اوپر آنے کے لیے وہ system تھوڑا time لگتا ہے لوگ کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جی ابھی change نہیں آیا یہ برا ہے ایک system جب ایک پرانی آتیں پڑ جائیں تھوڑا time لگتا ہے وہ mindset change ہونے میں لیکن یہ مطمئنک ہو جائے سب کہ یہ ملک کے اندر جو اللہ نے دیا یہ خاص اللہ کا ملک ہے اس جو ٹورزم میں potential ہے جو اس کی زمین اللہ نے ذرخیز دی ہے جو اس میں variety دی ہے جو diversity دی ہے یہ شاید ہی کسی آپ کو دنیا میں ملک میں بنے جو کونڈے ناسٹ نے جب جو leading magazine انہوں نے کہا جو leading دنیا کا جو آگے جا کے جو tourist destination ہے وہ پاکستان کی انہوں میں بات کی تو وہ ایسے نہیں لکھ رہے